دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید بڑے جزیرے میڈغاسکر کی میڈغاسکر کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ یہاں کے حسین مناظر خوبصورت نظارے کلچر اور سب سے بڑھ کر یہاں کے چرند پرند مختلف قسم کے جانور اور درختوں کی قسمیں ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی اس ایک جزیرے میں آپ قدرتی چراغاؤں انچے پہاڑوں دریاؤں یہاں تک کہ سہرا کے بھی مزے لے سکتے ہیں میڈغاسکر کا افیشل نیم جمہوریہ میڈغاسکر یعنی ارپبلک آف میڈغاسکر ہے میڈغاسکر پہلے ایک فرنچ کالونی ہوا کرتا تھا یہ انیس سو ساٹھ میں آزاد ہوا آج بھی یہاں آنے والے سیاہوں میں ایک بڑی تعداد فرانس کے لوگوں کی ہوتی ہے اور فرانسیسی زبان آج بھی یہاں بہت زیادہ بولی جاتی ہے میڈغاسکر بحر ہند میں واقعہ ہے اور مشرقی افریقہ کے ساحل سے تقریباً اڑھائی سو میل دور ہے یہاں کے لوگ افریقن نہیں بلکہ میلائگیسی کہلاتے ہیں اس کا رقبہ تقریباً پانچ لاکھ ستاسی ہزار مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے میڈغاسکر تقریباً فرانس جتنا ہی ہے جبکہ یونائٹڈ کنگٹم کے مقابلے میں میڈغاسکر کا سائز زیادہ ہے میڈغاسکر کی آبادی تقریباً ستائیس میلین یعنی دو کروڑ ستر لاکھ کے قریب ہے اور اس کا دارالکومت ایمتانانوریو ہے کہا جاتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے میڈغاسکر اور برے سغیر ایک ہی برے آزم کے حصے ہوتے تھے پھر مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کا یہ ٹکڑا یعنی میڈغاسکر انڈین پلیٹ سے الگ ہو گیا اور کروڑوں سال میں یہ افریقہ کے قریب پہنچ گیا اس جزیرے کا نام تیرویں صدی میں مارکو پولو نے رکھا تھا البتہ مارکو پولو خود میڈغاسکر کبھی نہیں گیا تھا بلکہ اس نے ایک بحری سفر کے دوران صرف اس کی نشاندہ ہی کی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو نے جس جزیرے کی نشاندہ ہی کی تھی وہ موجودہ میڈغاسکر نہیں بلکہ کوئی اور جزیرہ تھا بعض مورخین کے مطابق اس جزیرے پر قدم رکھنے والا پہلا غیر مقامی شخص ایک پرتگالی تھا جو سالویں صدی میں اپنے سفر کے دوران بھٹک کر اس طرف نکل آیا تھا اور اس نے یہ جزیرہ دریافت کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر انسانی آبادی کو باقی دنیا کی نسبت بہت کم عرصہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ لمبے عرصے تک انسانوں سے دور رہنے کے باعث یہاں دنیا سے الگ قسم کے جانور پرندے اور ہشرات و نباتات پہ جاتے ہیں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں نے کس طرح یہاں آباد ہونا شروع کیا اور ان کو یہاں آباد ہونے میں کتنا عرصہ لگا کچھ ریسرچرز کے مطابق زیادہ کافلے انڈونیشیا سے آئے ہوں گے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا، عرب، ممالک اور افریقہ سے بھی لوگ یہاں آئے اسی لیے یہاں مختلف کلچرز کا ملاب نظر آتا ہے دوستو بہت عرصے تک انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہنے کے باعث یہاں قدرت میں کھل کر اپنے جلوے دکھا رکھے ہیں آبادی والے ملکوں جیسا کہ امریکہ، سوزن لینڈ، کینیڈا وغیرہ میں آلودگی اور انسانی اثرات کے باعث قدرتی حسن کو بہت نقصان پہنچا ہے آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پائے جانے والے منفرد اور مختلف جانوروں کی اقسام کیا ہے مڈگاسکر میں سب سے مشہور یہاں کے لیمرز ہیں یہ بندروں جیسے ہوتے ہیں مڈگاسکر میں ان کی ایک سو سے زائد سپیشز یا اقسام پائی جاتی ہیں یہ صرف مڈگاسکر ہی میں پائے جاتے ہیں یعنی اگر آپ کو اس منفرد جانور کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے صرف یہاں ہی آنا ہوگا اس کے علاوہ کسی اور آزاد ماحول میں لیمرز نہیں ہوتے لیمرز کے بعد دوسرے مشہور جانوروں میں سے ایک یہاں کے جائنٹ جمپنگ ریٹس ہیں ان کی خصوصیات عام طور پر پائے جانے والے چوہوں سے ذرا مختلف ہوتی ہیں اور یہ چالیس انچ تک انچی چھلانگ لگا سکتے ہیں یہ بھی زیادہ تر مڈگاسکر ہی میں پائے جاتے ہیں یہاں پائی جانے والی کل چمگادڑوں میں سے پیمتیس فیصد ایسی ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی اس کے علاوہ یہاں ایک ایسا جانور بھی بڑی تعداد میں موجود ہے جو دیکھنے میں بلی جیسا لگتا ہے اس کا نام فیریکس ہے جسے فوسہ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں مینڈگوں کی تین سو گیارہ مختلف سپیشز پائی جاتی ہیں ان کو چار اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے یہ تمام بھی صرف مڈگاسکر ہی میں آپ کو نظر آئیں گی یہاں مچھلیوں کی ڈیڑھ سو کے قریب سپیشز موجود ہیں جس کے باعث یہاں آنے والے سیاہ فشنگ سے بھی لطفندوز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب یہاں مچھلیوں کی تعداد میں مسلسل کمی سامنے آ رہی ہے مڈگاسکر میں ہشرات الارز کی تقریباً ایک لاکھ سے زائد اقسام موجود ہیں اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں موجود ہیں جن کو ابھی باقاعدہ دریافت نہیں کیا گیا اور یہ سب اقسام بھی صرف مڈگاسکر ہی میں پائی جاتی ہیں یہ دیکھنے میں اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے انتہائی دلکش نظر آتے ہیں البتہ ان کا ڈنگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے یہاں پائے جانے والے مکوڑوں کا جال عام مکوڑوں کے جال سے دگنا مضبوط ہوتا ہے دنیا کے دو تہائی گرگٹ مڈگاسکر ہی میں پائے جاتے ہیں جو اپنے رنگوں کی وجہ سے یا بدلتے رنگوں کی وجہ سے مشہور ہیں یہاں سامپوں کی ساٹھ سے زائد اقسام ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے بلکل بھی مذر نہیں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے عام طور پر پائے جانے والے جانور ایسے بھی ہیں جو مڈگاسکر میں پائے ہی نہیں جاتے جیسا کہ ہاتھی، زبرہ، اونٹ، ذرافہ، شیر، بندر اور چیتہ وغیرہ مڈگاسکر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور دلکش رنگ کا پرندہ دیکھنے کو ملتا ہے ان کی خوبصورت آوازیں دلوں کو خوب لبھاتی ہیں اور انسان قدرت کی کاریگری کو سراحے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں پرندوں کی کل دو سو اسی مختلف سپیشیز یا اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے سو کے قریب ایسی ہیں جو مڈگاسکر کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی مڈگاسکر میں پائے جانے والے سب سے مشہور پرندوں میں الیفنٹ برڈز بھی شامل ہیں جو اب انسانی اثرات کے باعث ناپید ہو چکے ہیں ان کی نسل کیوی سے ملتی جلتی تھی اور یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے تھے اس کے علاوہ بھی یہاں کے بے شمار پرندے ہیں جن کی خوبصورتی دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے دوستو پرندوں اور جانوروں کی طرح یہاں کے پھل پودے اور پھول بھی منفرد ہیں یہاں پودوں کی دس ہزار سے زائد اقسام ہیں جن میں سے نوے فیصد مڈگاسکر کے علاوہ اور کہیں نہیں پائی جاتی جو بھی مڈگاسکر میں داخل ہوتا ہے اسے دور ہی سے لمبے تنے والے یہ درخت دکھائی دیتے ہیں اور ایک الگ دنیا کا گمان ہوتا ہے ان درختوں کا نام باوباب ہے یہ مڈگاسکر ہی میں پائے جاتے ہیں اور مڈگاسکر کا ایک اور مشہور درخت بسمات پام ہے جس کے پتوں کو چھتیں اور ٹوکریاں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے تنے کو کھایا بھی جا سکتا ہے یہ درخت آج کل ناپید ہونے کے قریب ہے ایک اور دلچسپ درخت اوکٹوپس ٹری ہے جو دیکھنے میں اوکٹوپس کی طرح محسوس ہوتا ہے یہاں چرس کی کاشت غیر قانونی ہے اس کے باوجود یہاں بڑی مقدار میں چرس کاشت کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بیشمار درخت یہاں پائے جاتے ہیں جن کے نظارے کے بعد مدغاسکر کسی الگ ہی دنیا کا حصہ لگتا ہے مدغاسکر میں بیشمار خوبصورت پھول پائے جاتے ہیں اور یہ اپنے رنگ و خوشبو کی وجہ سے منفرد سمجھے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے عام طور پر پائے جانے والے پھلوں یعنی سیب، لیمو، تربوز، مالٹا، چیری کے علاوہ مدغاسکر میں کئی منفرد پھل پائے جاتے ہیں یہاں کے کیلے عام کیلوں کے نسبت نہایت میٹھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں باؤ باب درخت کا پھل پائے جاتا ہے جو اندر سے سفید اور نرم جبکہ باہر سے براؤن اور سخت ہوتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جوس بھی بنایا جاتا ہے ایک اور پھل منگوستین فروٹ ہے جو مالٹے جتنا بڑا ہوتا ہے اور جامنی رنگ کا ہوتا ہے اس کا ذائقہ کھٹا میٹھا سا لگتا ہے مدغاسکر میں عام سیب سے ہٹ کر مانٹین ایپل پائے جاتے ہیں جن کا ذائقہ عام سیب سے مختلف ہوتا ہے اور ان میں فلویڈ پائے جاتا ہے ان کا ذائقہ زیادہ اچھا محسوس نہیں ہوتا ایک اور منفرد بھل مونگین فروٹ ہے جو دیکھنے میں لیچی جیسا ہوتا ہے لیکن سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یہاں جیک فروٹ بھی پائے جاتا ہے جس کا سائز بیس پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے تیار ہو جانے پر ان کا رنگ سرخ یا پیلا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ منفرد بھلوں میں برینٹ فروٹ، موسک میلن، سٹار فروٹ، لیچی وغیرہ شامل ہیں دوستو مدغاسکر میں نسلی اعتبار سے بیس قسم کے گروہ آباد ہیں ان میں سے مدغاسکر کی سطح مرتفع میں بسنے والے لوگوں کو میرینا کہا جاتا ہے البتہ اب یہ تمام مدغاسکر میں ہی پائے جاتے ہیں یہ تمام گروہوں میں سے سب سے بڑا گروہ ہے اسی طرح باقی گروہوں کے نام بھی ان کے رہنے کی جگہ یا ان کی خصوصیات کی بنا پر رکھے گئے ہیں یہاں آپ کو عربی، ایفریکن، ویتنامی، جاپانی، چینی، فرانسیسی، انڈین اور پاکستان کے کچھ لوگ بھی نظر آ ہی جاتے ہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ میلگاسی زبان بولتے ہیں اس کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی بھی بولی جاتی ہے میڈغاسکر میں زیادہ تر افراد عیسائی ہیں اتوار والے دن مردوزن نئے لباس پہن کر چرچ کا رخ کرتے ہیں البتہ میڈغاسکر کے لوگ اپنی قدیم پرانی مذہبی روایات نہیں بھولے انہی مذہبی روایات میں سے ایک مردے کی قبر کھود کر اس کی ہڈیوں کو باہر نکالنا اور اس کا کفن بدل کر دوبارہ سے زمین میں دبا دینا ہے یہ رسم ہر پانچ سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اس کا مقصد مردے کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ اس کے دوست احباب، رشتدار، خاندان اس کو بھولے نہیں ہیں یہ رسم دو سے تین دن جاری رہتی ہے اور شرکت کرنے والوں کے کھانے پینے کا خوب انتظام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کچھ تعداد مسلمانوں کی بھی آباد ہیں دوستو مڈغاسکر ایک انتہائی غریب ملک ہے اور رینکنگ میں 187 نمبر پر آتا ہے یہاں کے دو تہائی لوگ اپنا ایک دن کا گزارہ ایک ڈالر سے بھی کم میں کرتے ہیں مڈغاسکر کی صرف 11 فیصد سڑکیں کارپیٹڈ ہیں یہاں زیادہ تر قدرتی طور پر بنے ہوئے راستے ہی استعمال ہوتے ہیں اور اب کچھ خود سے بھی بنا لیے گئے ہیں یہاں کا درجہ حرارت عام طور پر 23 سے 32 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے مڈغاسکر میں ہر دسویں شخص چرس کی لط کا شکار ہے اسی لیے یہاں بڑی مقدار میں چرس کی کاشت بھی کی جاتی ہے یہاں کے لوگ مختلف طرح کے کپڑے پہنتے ہیں البتہ ان کے کپڑے کھلے کھلے اور خاصے بڑے ہوتے ہیں یہاں مغربی طرز کا لباس بھی استعمال کیا جاتا ہے مڈغاسکر کا ایک قابل ذکر روایتی لباس لامبا ہے یہ ایک طرح کی بڑی چادر ہوتی ہے جسے اپنے اوپر لپیٹ لیا جاتا ہے خواتین اس کے ساتھ سر اور کاندھوں پر کوئی سکارف وغیرہ بھی لے لیتی ہیں اور عام طور پر ہر لباس کے ساتھ مرد و زن دونوں ایک سفید رنگ کا کپڑا کندھوں پر رکھتے ہیں یہاں کی خوراک میں چاولوں کو خاص اہمیت حاصل ہے چاول ہر ڈش کا حصہ ہوتے ہیں یہاں کی مشہور ڈش روما زاوہ ہے جس میں چاولوں کو بیف پورک یا چکن پیاز ٹماٹر وغیرہ کے ساتھ کھایا جاتا ہے میٹھے میں بھی کئی طرح کے کھانے یہاں استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کبھی مڈغاسکر جائیں اور آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے بلایا جائے تو ہرگز انکار نہ کیجئے گا کیونکہ مڈغاسکر میں مذہبی تقریبات اور رسومات میں شرکت کرنے کو ایک بڑا عزاز سمجھا جاتا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ ان تقریبات میں اپنے چہرے کو دلکش نقش و نگار سے سجاتے ہیں پیلے رنگ کا استعمال بہرحال اس میں زیادہ ہوتا ہے اس کا مقصد چہرے کو دلکش خوبصورت بنانا ہوتا ہے مڈغاسکر میں مرد اور عورت کو برابر سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ برابر کے حقوق ملنے کی وجہ سے یہاں کی خواتین خوب وقار اور اعتماد سے چلتی ہیں اگر آپ کا کبھی مڈغاسکر جانا ہو تو آپ کو بیشمار خواتین بھاری وزن اٹھاتی ہوئی نظر آئیں گی یہاں صدر ریاست کا جبکہ وزیرعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے مڈغاسکر میں کئی موویز اور سیریز بھی بن چکی ہیں مڈغاسکر میں پورک کھانے کو برا سمجھا جاتا ہے اگر آپ مڈغاسکر جائیں تو یاد رکھیے گا کہ بغیر اجازت پولیس اور ملٹری کی تصاویر لینے پر پابندی ہے دوستو مڈغاسکر میں آج بھی نئی سے نئی سپیشیز دریافت ہو رہی ہیں یہ بے شک دنیا کے خوبصورت اور منفرد جزیروں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنا تھوڑا مہنگا ہے البتہ یہاں پہنچ کر سب سستہ مل جاتا ہے مڈغاسکر کا ایک خوبصورت ساحل ہے اور اس میں نیشنل پارکس ہیں جھیلے ہیں دریا ریکستان اور پہاڑ ہیں یہ سب مقامات ایک چھوٹے سے جزیرے پر پائے جانا بلا شبہ قدرت کا حسین کرشمہ ہے موسیقی